دوستو اگر انسان اور جانور کی محبت کی بات کی جائے تو بہت سے مثالیں ملتی ہیں کہ جب جانور انسانوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ایسے بہت سے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کسی بھی چیز سے سچے دل سے محبت کرے تو وہ چیز بھی آپ کی طرف محبت کرنے پر قائل ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی وفادار جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو انسان سے بے شمار محبت کرتے ہیں یہ جانور ویسے تو خون خوار جانور ہیں انہیں جنگلی جانور کھا جاتا ہے لیکن جب انہیں پیار دیا جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کتے اور بلی کی طرح برڈز جو ہیں وہ بھی انسانوں سے کافی محبت کرتے ہیں کوئے کی بات کی جائے تو یقیند بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ کوئے جو ہے پیار کے قابل ہے لوگ عام طور پر کوئے کو منحوز سمجھتے ہیں دوستو جرمنی میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو ایک کوئے سے کئی سال دوستی قائم کر رکھی ہے ان کا نام ونچے بتایا جاتا ہے یہ ایک شام پاک میں ووک کرنے جاتی ہیں کہ وہاں زمین پر انہیں کوئے کا بچہ مرتا ہے جو اڑنے کے قابل نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا یہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہیں اس کے گھر والے قوے کو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہوست کی علامت ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی اور اس کا خیال رکھتی ہے اس کو ٹویٹمنٹ دیتی ہے کھانا کھلاتی ہے اور پھر اسے اڑنا تک سکھاتی ہے وہ قوہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اسے اڑنا آ جاتا ہے تو لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ اب اڑ کر چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ وفاداری کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ گھومتا ہے گاڑی میں جاتا ہے کھانا کھاتا ہے یہاں تک کہ یہ قوہ آئس کریم بھی کھاتا ہے یہ دوستی کافی مثالی تھی ایسی اور بھی بہت سی دوستیاں ہیں جاندروں اور پرنٹوں کے ساتھ جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکون پر کلک کرنا مجھ بھولئے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت امر سکیں آئیے اب آپ کو آسٹیلیا لیے چلتے ہیں وہاں پر یہ مارکو نامی شخص موجود ہے جو ایک ڈائیور ہے یہ ریسرچ کے حوالے سے سمندر میں جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ایک شاک سے دوستی ہو جاتی ہے دوستو ویسے تو شاک ایک بہت خطرناک مچھلی ہے لوگ اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جب پانی میں جاتا ہے تو وہ شاک اس کے قریب آتی ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے پھر یہ روز جانے لگ جاتا ہے اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے ان کا ٹرس لیول بڑھ جاتا ہے یہ ڈیور وہاں پر کوئی ریسرچ کر رہا تھا لیکن یہ ریسرچ کے بعد اس کی دوستی کئی سالوں تک چلتی رہی وہ اس کے پاس روزانہ جاتا اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز لے جاتا اور وہ دونوں کھلا کرتے تھے یہ کہتا ہے کہ یہ کافی خوفناک کام بھی تھا اور کافی لوگوں کو یہی سجس کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی شاک کے قریب نہ جائیں جب بھی انہیں کوئی شاک دکھائیتے تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے آئیے اب شیر کی بات کرتے ہیں دوستو شیر کو دیکھ کر تو انسان ہی ٹانگے کام پڑھتی ہیں کیونکہ یہ جنگل کا باکچہ ہے اور کافی خطرناک بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں نے شیروں سے دوستی کا رکھی ہے یہاں تک کہ شیر اپنے گھر میں بھی پاد رکھے ہیں ان کو کھانا دیتے ہیں ان کے ساتھ گھونتے پھرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے بیڈ پر ان کے ساتھ ہی سوتے ہیں یہ ایک شیر ہے جس کی گیارہ سال کی دوستی ہے اور یہ بچپن سے ہی ان کے پاس تھا اس کا مالک سات سال کے لیے سے چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے اور جب وہ سات سال بعد واپس آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ شیر کس طرح سے اپنے مالک کو فوراں پہچان لیتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے یہاں پر انسان ہی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جانور انسان سے محبت کرتے ہیں آئیے اب آپ کو ایچین چپ فش کے بارے میں اور ایک جیپنیز ڈائیور کے بارے میں بتائیں دوستو یہ مچلی ویسے تو گہرے پانی میں پائی جاتی ہے یہ ناکا مورو نام کا جیپنیز ڈائیور جو ہے وہ پانی میں جاتا ہے کسی ریسرچ کے حوالے سے تو وہ پانی میں دیکھتا ہے کہ یہ مچلی زخمی ہوتی ہے اور اسے کافی گہری چوٹائی ہوتی ہے اس کی حالت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا یہ بھوکی ہے اسے مدد کی ضرورت ہے اسے کھانا دیتا ہے اٹھارہ دن تک وہ روزانہ پانی میں جاتا ہے اس کی دیکھ پھال کرتا ہے جب وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو روزانہ وہ دس سال کا عرصہ تقریباً اس کو ملنے جاتا رہا اور اس طرح اس پر کافی لوگوں نے ریسرچ بھی کی بہت سے لوگ جاننا کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈائیور اور مچھلے کے زبان میں بات کرتے ہیں یہ تو وہ ابھی نہیں جان پائے لیکن کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ محبت کی زبان پر بات کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب کائل نامی برڈ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایک پرندے کا بچہ تھا جو کہ ایک شخص جب سمندر میں بوٹ میں جا رہا تھا تو اسے یہ ملتا ہے وہ اسے اپنی بوٹ پر بٹھا لیتا ہے ریسکیو کرتا ہے اس کے بعد اس کا خیال رکھتا ہے اسے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور روزانہ اسے کھانا دیتا ہے کھلاتا ہے اور دوستو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ سفر کرتا تھا جب وہ بوٹ پر جایا کرتا تھا تو یہ ساتھ ساتھ اڑا کرتا تھا یہ نظارہ کتنا خوبصورت ہوگا امیجن کریں آئیے اب آپ کو بگ برڈ پیلیکن اور جیمز کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو جیمز سمندر میں جا رہا تھا اسے وہاں پر یہ پرندہ زخمی حالت میں ملا اسے یہ اپنی بوٹ میں لے آتا ہے اس کا ٹویٹمنٹ کرتا ہے اسے اڑانا بھی سکھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے اس نے پالا جیسے بچے کو انگلی پکڑ کر چڑنا سکھایا جاتا ہے دوستو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی اڑ جائے گا واپس نہیں آئے گا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوا یہ اس کے ساتھ ہی رہا بورڈ میں اس کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا ایک دن بورڈ میں اس کے ساتھ ہی یہ سمندر میں موجود تھا سمانی طوفان آیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے وہ بورڈ جو ہے حادثے کا شکار ہوئی اور یہ برڈ اس میں مر کیا تھا دوستو یہاں پر یہ ہمیں ایک سبق بھی دے گیا کہ کوئی بھی مشکل وقت آئے آپ جس کا زندگی میں ساتھ دیتے ہیں وہ آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اس جانور کو ہی لے لیجئے آئیے اب آپ کو بھالو یعنی بیر کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ویسے تو یہ جانور کافی خون خوار ہے کبھی بھی اسے پالنا نہیں چاہیے لیکن ایک شخص جو ہے اس نے اسے پالا ہوا یہ کہ یہ زو میں موجود تھا اور وہاں پر پپولیشن کافی زیادہ ہو گئی تھی تو زو کی انتظامیہ نے فیستہ کیا کہ اسے ختم کر دیا جائے گا لیکن وہاں پر اس شخص نے کہا کہ نہیں یہ اسے اپنے ساتھ گھڑ لے جائے گا یہ اسے اپنے ساتھ گھڑ لے آتا ہے اور اسے پالتا ہے اس کی شادی کروا دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ان کی دیکھ پھال کرتا ہے وہ بھالو بھی اس سے کافی محبت کرتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ان کے مالک کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھالو براتیوں کے طور پر یعنی شادی میں براتی بند کر جاتے ہیں اور عام لوگ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس خاندان میں کس طرح سے ان کے فیملی میمبرز بند کر رہتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت خٹناک بھی ہوتا ہے اس کے مالک کا بھی یہی کہنا ہے کہ عام لوگوں کو تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک جنگلی جانور ہے کسی بھی وقت انسان پر حملہ کر سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ جانور کی محبت کو دیکھ کر آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ جانور انسان سے بہت محبت کرتے ہیں انسان کسی کو محبت دیتا ہے تو وہ انسان کو بدلے میں اس سے کئی گناہ زیادہ محبت دیتے ہیں یہ جانوروں کی مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں اور کتے کو جہاں وفادار کہا جاتا ہے وہیں یہ بھی جنگلی جانور بھی کئی گناہ زیادہ وفادار ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفومیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت پھولے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نوسم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ